بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہوں کہ میں جس انسیچوٹ سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ ایک ریجنل سینٹر ہے اور اس ریجنل سینٹر ہی کی مناسبت سے کیونکہ ہماری جو ہیلس منسٹر ہیں پروفیسر یاسم راشد ان کی کاوشوں سے اور گورنمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی محنت سے ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کا نام ہے پنجاب تلسیمیا اینڈ ایڈر جنیٹک ڈیسارڈرز پریونشن ایڈریسرچ سینٹرز تو اس کا ایک ریجنل سینٹر اور بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب تلسیمیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑے ہی اچھے پیارے پیارے سے بچے ہمیں ملتے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن وہ ہیلسی نہیں ہوتے وہ سکھ بچے ہوتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق سیون تھاؤزنڈ بچے ہر سال ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو تلسیمیا میجر کا مرید مرض لاحق ہوتا ہے اور یہ جو ایک انسیڈنس ہے یہ پرابیبلی پولیو سے زیادہ خطرناک ہے اور اگر ہم دیکھیں موجودہ کنڈیشن میں تو اس کے اوپر تو وہ جو ڈینگی اور کوویٹ سے بھی زیادہ ہمیں دینی چاہیے اور دوسرا میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جب یہ پتا چل جائے کہ اتنی سویریٹی ڈیزیز کی ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو بچا کیسے سکتے ہیں تیٹمنٹ ہم کر رہے ہیں لیکن بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میجورٹی لوگ جو کہ تلسیمیا کا موجب بنتے ہیں وہ کیریر ہوتے ہیں ان کو تلسیمیا نہیں ہوتا لیکن اگر ایسا ایک مرد اور شادی کر لیں جو نومل ہیں لیکن وہ کیریر ہیں تو ان کے بچوں کو تلسیمیا ہو جاتا ہے اس لیے یہ بھی گزارش ہے شاید اب یہ لا بن گیا ہے کہ جتنے بھی شادی ہوتی ہیں ملک میں ان کا تلسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے کہ کیریر تو نہیں ہے اور نکاح نامے کے اندر اس کا بقیدہ اندراج ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ پوسیبل کر سکیں کہ ایسے دو لوگوں کا جو کیریر ہو ان کے شادی نہ ہو سکے اس سے تاکہ اس مرز کو ہم بچا سکیں اور یہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت سے ممالک ہیں جن کے نام لونٹے کے لمبی لسٹ ہے جس پہ اس موڈل پہ کام کر کے انہوں نے تلسیمیا کو ختم کر دیا ہے تو اس ڈے کا منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ڈسکرچ کریں ایسے لوگوں کو ایسی فیملیز کو ایسے خاندانوں کو جو اپنے بہت سے اور مقاصد کے لیے کزن میرجز کے حق میں بولتے رہتے ہیں اور ان کے حق پہ رہتے ہیں اور شادیاں کزنز میں آپس میں ہوتی ہیں اور this is one of the major reason for تلسیمیا اور secondly ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے شرماتے ہیں یہ چیز کو عجیب خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی شادی کرنی ہے کسی بچے کا رشتہ لینا ہے بچے کا رشتہ لینا ہے ہم پہلے اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں تلسیمیا کا ٹیسٹ کروانے اس سے ہم مائنڈ کرتے ہیں چالانکہ مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے یہ کرانا چاہیے تاکہ ہم ایک ایسی بیماری سے بچ سکیں لیکن جب بچے آپ کے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے درنت ہوتے ہیں آپ کے لیے زندگی ہوتے ہیں اگر بچے سکھ ہوں بیمار ہوں آپ کے لحیبی خراب ہو جاتی ہے تو میں بڑا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جہاں کے جو لوکل ہمارے دوست ہیں ریجرل سینٹر میں جو کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ دن ریج کیا ہے اور اس دن کے مناسب سے جو ہماری بات چیت ہے اگر یہ بات آگے نکلے گی پہنچے گی لوگوں تک جائے گی اور لوگوں کو اس کا شعور ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اگر پانچ سے دس سال میں نہیں تو پندرہ سے بیس سال میں ہم اپنے ملک سے چھلے سینٹر میں کو جڑ سے اکار پہنگیں گے اس بات کو غور سے سنیے لونگ تک پہنچائیے اور اس پر خود بھی عمل کیجئے تینکیو ویری مچ اللہ آپ کو نیگے باندھو